ہیلو ایفری ون ویلکم ٹو سیکھ سٹڈی سمارٹلی میں ہوں بلجندر سنگھ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا میری یوٹیوب چینل کے اوپر سفاقت کرتا ہوں ڈیئر فرینس آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پیپر ون اور پیپر ٹو کمرس میں نے بلکل فری میں سٹارٹ کر رکھا ہے میری یوٹیوب چینل کے اوپر سیکھ سٹڈی سمارٹلی 3S کے اوپر ڈیئر فرینس جلدی سے جلدی جو اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے جلدی سے جلدی اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جو لوگ کمرس کے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو لوگ منیزمنٹ کے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جو سٹوڈنٹ HRM کے ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ یہاں پر ہونے والا ہے کیونکہ HRM کی جو یونٹ ہے کمرس کے اندر اس کو میں نے سٹارٹ کر رکھا ہے یہاں وہ آپ کی منیزمنٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے تو ڈیئر فینس جو سلیبس ہے وہ ایکول سا ہوتا ہے سب کا اور پیپر ون کی اگر بات کی جائے سب کے لیے کومن ہے اور اب تو بات کریں اگر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی تو نیٹ یو جی سی نیٹ بھی آپ کا سب کے لیے کمپلسری ہو چکا ہے تو ڈیئر فینس جڑ جائیں جلدی سے جلدی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور اچھے سے پرپیر کریں اپنی نیٹ جی آرف کی پروپیشن کو جو ہمارا میشن ہے یو جی سی نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا میشن ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہوں اور ساتھ کی ساتھ اگر آپ کو بتاؤں یہاں پر میں کی آج کا جو ہمارا سسٹم ہے آج ہم انڈرسٹیننگ لیول کریں گے اس سے پہلے دو کلاسی دور میں نے کنڈکٹ کر لی ہیں دو کلاسی پہلے میں نے دے چکا ہوں آپ کو ریلیور کر چکا ہوں تو ان دو پارٹ کو دیکھ لینا کیونکہ ہر کلاس آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکوینس میں جڑی ہوئی ہے کیونکہ پہلے میں نے میمبری لیول آف ٹیچنگ پڑھایا تھا آج انڈرسٹیننگ لیول آف ٹیچنگ پڑھاؤں گا جس کے اندر اس کے ابجیکٹیو ہیں میتھرڈ ہیں کلاس روم ایمپلیکیشن ہیں ٹیچنگ کی ایکیوپمنٹس کس طریقے کی ہیں اس کے بعد اگر بات کروں جن لوگوں نے پہلے بھی اپنا ٹیچنگ اپٹیٹوڈ کر رکھے تو بھائی اس کلاس کو دیکھنا مت بھولنا یہاں پر آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بعد اگر آپ کو بتاؤں کی پیپر ون اور پیپر ٹو کمپلیٹ اگر آپ کو چاہیے ویسے تو میں یوٹیوب چینل کے اوپر کوشش کرنے والا ہوں کہ پورے کا پورا پیپر ون اور پیپر ٹو کمپلیٹ کروا ہوں اگر کوئی بچہ جلدی پیپر ون اور جلدی پیپر ٹو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ کی ساتھ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو ساتھ کی ساتھ رویزن بھی مل جائے تو بھائی یہ ورس اپ نمبر ہے آج ہی آپ میسیج کر لینا دیکھو وی اوف ٹیچنگ آپ کو پتا لگ جائے گا ان ساری ویڈیوز سے اور یہاں پر آپ کو بہت کچھ ایکسٹرا ملنے والا ہے ساتھ کی ساتھ فور سی کنسیپٹ آپ کو ملنے والا ہے جس کے اندر کرکس چارٹ اینڈ پلس کرکس جو آپ کے چارٹ ہوتے ہیں یا کمپیریٹو چارٹ ہوتے ہیں ان سے آپ کی ہر چیز کمپلیٹ کی جائے گی باقی یہ میں نے ہر ویڈیو کے اندر بتائی رکھا آپ کو یہ سارا کچھ آپ کو ملنے والا ہے اور سپیشل اوفر ہے جو آپ کا وہ دس دیسمبر تک آپ کا رہنے والا ہے اس کے بعد آپ کا جو ویسے تو میرا جو پرائز ہے وہ منیمم ہی ہے جو میں کورس دے رہا ہوں اس کا پرائز منیمم ہی ہے لیکن پھر بھی جو سپیشل اوفر چل رہا ہے اس کے اندر اور آپ کو منیمم ملنے والا ہے تو ڈیئر فرینس دیر کس بات کیا جلدی سے جلدی آپ انرول کر سکتے ہو اور ڈیئر فرینس اپنے اگزام کی پرپریشن کو بیسٹ بنا سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیئر فرینس بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے لائک تو کری دیا کرو شیئر بھی کر دیا یا کرو اپنے فرینس سے تاکہ اوروں کو بھی پتا لگے کہ میں فری کے اندر پیپر 1 اور فری کے اندر پیپر 2 پڑھا رہا ہوں ساتھ کی ساتھ آپ کو کمنٹ کر کے فیڈبیک دینا چاہیے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس سے آپ کتنا سیٹسفائی ہویا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کا کس طریقے کا ڈاؤٹ ہے جو ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ کے اندر ڈالیں میں آپ کے سارے کے ساری ڈاؤٹ ہے ان کو ساتھ کی ساتھ کلیئر کرتا جاؤں گا نیسٹ کلاس کے اندر کلیئر کرتا جاؤں گا اور جلدی سے جلدی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا یہاں پر آپ کو ساری پی ڈی ایف ملنے والی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کو دیکھو ڈیئر فینس میں نے یہ پہلے والی لائن ہے ایک ہی کلاس میں کور کر دی تھی پارٹ نمبر ون کے اندر ٹھیک ہے پارٹ نمبر ون دیکھ لیں نا پارٹ نمبر ٹو دیکھو تو اس کے اندر پورے کا پورا میموری لیول آف ٹیچنگ ہے اس کو میں نے کور کر رکھا ہے اگر آج بات کریں پارٹ نمبر ٹی تو انڈرسٹینڈنگ جو لیول ہوتا ہے ٹیچنگ کا اس کے اندر میں نے سب کچھ کور کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی یہ کلاسز پوری ہو جائیں گی پوری کا پورا سلیبس ہے اس کی ایک میراثن ہے وہ آپ کو ملے گی جو لوگ پیڑ کلاسیج لیں گے ٹھیک ہے ویسے تو فری میراثن آپ کو جب آپ کا ایکزام نزدیک آتا ہے تو آپ کو سپیڈی میراثن میں آپ کی بار دینے والا ہوں ساری کی ساری تو ساتھ کی ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں ڈیر فرنس کی اگر آپ پیڑ کلاسیج جوائن کرو گے تو اس کے اندر آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ بھی ملے گا اگر آپ دوسروں سے زیادہ پی کر رہے ہو تو آپ کو بیسک سی بات ہے اڈوانٹیج بھی زیادہ ملنے والی ہے تو آپ کو رویزن بھی ساتھ کی ساتھ کرواؤں گا نورس بھی آپ کے ساتھ کی ساتھ بنواتا میں رہوں گا تو انڈرسٹینڈنگ لیول کے اگر بات کی جائے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو کل میں نے لیول آف ٹیچنگ کی بات کی تھی تین طریقے کے لیول آف ٹیچنگ ہوتے ہیں لیول آف ٹیچنگ کے اندر سب سے پہلا جو لیول ہے میموری لیول ہے جو لیسٹ تھوٹ فل ہوتا ہے کس کے دوارہ دیا گیا تھا ہر بٹ کے دوارہ دیا گیا تھا یہ اس کی حرارکی ہے اس طریقے سے یہ پورے کا پورا سسٹم چلتا ہے ٹھیک ہے نیچے سے اوپر تک فرسٹ لیول یہ ہوتا ہے سیکنڈ لیول آج ہم کرنے والے ہیں جس کو انڈرسٹینڈنگ لیول یہاں تھوٹ فل لیول جس کو بولا جاتا ہے یہ موری سن کے دوارہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ کس کے دوارہ دیا گیا ہے موری سن کے دوارہ اس کے بعد نمبر فورتھ ویڈیو کے اندر تھری نمبر پارٹ کریں گے اور تھری نمبر جو لیول ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے فورتھ پارٹ کے اندر تھری نمبر لیول کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ریفلیکٹیو لیول موسٹ تھوٹ فل یا بائے ہنٹ کے دوارہ دی گئی ہے ٹھیک ہے ہو سکے تو میں آج ہی اس کو اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کو فورت پارٹ ہے جو پھر بھی آپ دیکھتے رہنا ساتھ کی ساتھ نوٹس بنانا دیکھو جس طریقے سے میں ڈیلی کلاسیز دے رہا ہوں آپ بھی ڈیلی یوٹیوب کے ساتھ جڑیں اور یہاں سے جو کلاسیز ہیں وہ اپنی سٹارٹ کر دیں دیکھو بہت کچھ نیا نیا سیکھنے کو ملے گا ہر ٹیچر کا وے الگ ہوتا ہے آپ ایک بار ٹرائی کر لیں اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا مجھے اتنا وشواش یا اتنا confidence ہے کہ میں بہت اچھے سے آپ کو جو بھی پورے کا پوراس level سے پرزینٹ کروں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو پتہ ہے memory level کا authoritarian level بولا جاتا ہے اور اس کو کیا بولا جاتا ہے thoughtful بولا جاتا ہے understanding level کو ساتھ میں اس کو کیا بولا جاتا ہے democratic level of teaching بھی اس کو بولا جاتا ہے reflective level کی اگر بات کریں تو اس کو لزیز فیر بولا جاتا ہے ساتھ کی ساتھ most thoughtful اس کو بولا جاتا ہے تو آگے پڑھتے ہیں دیکھو understanding level of teaching کے اگر بات کرتے ہیں اس کا جو short form ULTs کو بول سکتے ہیں ULT مطلب understanding level of teaching by Morrison کے دوارہ دیا گیا ہے اب understanding level کیا ہوتا ہے سب سے پہلی تو یہ بات ہے understanding level کا مطلب ہوتا ہے understanding something is pre-receive the meaning دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو meaning ہوتا ہے understanding کا something اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو grabs کرنا grab کرنا کسی چیز کو اب بولو گے سب کی grab کیا کرنا ہے کسی چیز کو سمجھنا deep میں جا کر کے تھوڑا دیکھو جب memory level کی بات تھی وہاں آپ کو کچھ ایسا نہیں سکھایا جاتا تھا کہ بھائی کوئی بھی چیز ہے آپ کو A for apple بولا جاتا تھا ٹھیک ہے apple بولا جاتا تھا یہ جو پہلے A سکھایا جاتا تھا اب آپ کو یہ پوری کی پوری spelling سکھائی جائے گی apple کی کیونکہ آپ کو پہلے image دکھائی جاتی تھی ٹھیک ہے چھوٹی کلاسیز کے اندر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا A for apple ہے apple کی image دکھا دی اب بچے آپ کو سکھائیں گے جو teacher ہیں آپ کے وہ سکھائیں گے A for apple اس طریقے سے لکھا جاتا ہے مطلب آپ کو سنٹین سے سکھانے لگ جائیں گے تھوڑا کمپرینسی پڑھانے لگ جائیں گے in the field of education and psychology the meaning of understanding can be classified as اگر دیکھا جائے psychology کے اندر یا education field کے اندر تو classify understanding کو تین طریقوں سے کیا جاتا ہے وہ تین طریقے کون ہے seeking the total use of facts total use of facts اگر مان لو آپ کو پتا A for apple ہو سکتا ہے A for aeroplane بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو deeply آپ کی جو thought ہے وہ آپ کی پوری کی پوری develop کی جا سکتی ہے A for apple A for آپ کا کیا ہو سکتا aeroplane A for as اس طریقے سے مطلب پورے کا پورا جو system ہے آپ کا چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد seeking relationship کی بات کرتے ہیں دیکھو اب relationship کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے teacher نے آپ کو 1 سے لے کر 10 سکھایا تھا اب relationship کیا سکھائیں گا کہ بھائی اگر 10 میں سے 2 minus کر دیں تو آپ کے 8 آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں اس کے اندر 2 جوڑ دیا جائے تو یہ جو پلس کرتے ہیں اس سے یہ کیا ہو جائے گا develop ہو جائے گا مطلب اس طریقے کا جو پورے کا پورا جو system ہے اس کے اندر وہ کیا کیا جاتا ہے include کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پورے کا پورا جو system ہے وہ کیا کیا جاتا ہے include کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر generalized insight کی بات کرتے ہیں generalized کیا ہوتا ہے generalized کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو چیزیں ہیں آپ کا اس کے اوپر deeply دھیان جائے گا جو پہلے سے generalized کی گئی ہوئی چیزیں ہیں مطلب جو ایسا سمجھتے ہو آپ کی جو چیزیں ہیں ہماری society کے اندر ہماری study کے اندر ہمارا جو study material ہے اس کے اندر ان سارے کا سارا جو relationship ہے وہ بھی سمجھو گے ساتھ کی ساتھ آپ insightly سمجھو گے یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں یہ چیزیں generalized کیوں ہیں یہ چیزیں exist کیوں کرتی ہیں وہ سارے کا سارا جو system ہے اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر کام کرنا اس کو یاد کرنا مطلب ایسا لگا لو کی memory level کے اندر آپ crap مطلب کیا کرتے تھے آپ cramming کرتے تھے یہاں پر آپ کسی بھی طریقے کی cramming نہیں کرتے یہاں پر ہر چیز کو understand کرتے the teacher at the understanding level of the higher quality than the one of the memory level سے تھوڑی higher quality آپ کو یہاں پر ملنے والی study کی یا teaching کی memory level barrier is essential to the cross of this level دیکھو memory level کے جتنے بھی سارے barriers ہیں ان کو cross کرنا پڑتا ہے آپ understanding level تک پہنچنے کے لیے وہی تو بات ہے نا کہ پہلی class سے لے کر پڑھو اس کے بعد 6 میں آوگے ایسا تھوڑی ہے دوسری class پڑھنے کے بعد ہی آپ 6 کے اندر شفٹ ہو جاؤ گے ایسا نہیں یہاں پر ہونا چاہیے اس memory level memory level سے جیدہ memory level تھا جو آپ کا least thoughtful تھا لیکن یہ اس سے جیدہ useful بھی ہوتا ہے اور جیدہ اس سے thoughtful بھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو memory level میں سیکھا ہوتا ہے ان چیزوں کے relationship بھی دیکھے جاتے ہیں ان کو generalize insight بھی کیا جاتا ہے اور seeking the total use of facts کی ان چیزوں کو کہا کہا use کر سکتے ہیں دیکھو ہر چیز کو english کے جتنے بھی word ہے اگر memory کے ساتھ یہاں level لگ ہے تو dangerous level dangerous کے ساتھ بھی level لگ سکتا ہے ہر چیز کے ساتھ level ہو سکتا ہے نا الگ طریقے سے تو مطلب ہر سے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں اس level کے اوپر the teacher explains the student about the relationship between the principle کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہاں جو آپ نے level 1 کیا تھا جس کو کیا بولا جاتا ہے وہاں پر آپ کو کوئی مطلب نہیں تھا کی یہ principle کیا بول رہا ہے اس کو کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھ آپ نے صرف اور صرف وہاں پر ایک طریقے سے کوگنیٹیو چیزوں کا نام بغیرہ آپ لوگوں نے یاد کرنا تھا مطلب کوگنیٹیو development کو دیرے دیرے مطلب ایسا سمجھ لو وہاں پر member iG system ہوتا ہے وہاں پر آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو یاد کے ساتھ ساتھ پلس کیا کرنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھ نہ بھی پڑتا ہے i hope کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا یہ اس کے بعد no cramming کو یہاں پر بلکل بھی ان کرز نہیں کیا جاتا membre کو بلکل بھی پرساہیت بڑھاوہ نہیں دیا جاتا the new knowledge acquired at this level is related to the جو آپ نے پہلے کی knowledge سکھ ہوتی ہے level 1 کے اندر اس knowledge کو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے ایک دوسری کے ساتھ link کیا جاتا ہے link کرنے کے بعد آپ نئی نئی knowledge کو نئی effect کو for the student to develop intentional behavior آپ کے intentional behavior کو develop کرتا دیکھو آپ نے سنا ہوگا جو آپ کی intentional چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو کوئی بندہ جلدی کیے چورا نہیں سکتا like آپ کیا کر رہے ہو study کر رہے ہو اگر آپ کوئی بھی بندہ آپ سے کوئی بھی موبائل چھین سڑک پر جاتے ہوئے سب کو چھین سکتا ہے لیکن کبھی سنے ہے کہ میرے میں نے اتنا کچھ پڑا تھا آپ کی degree جو ملتی ہے کاغچ والی وہ بھی چھین سکتا ہے کیا آپ کے mind کے اندر جو progress ہوئی ہے یا آپ کے mind کے اندر جو آپ لوگوں نے پڑا ہے نئی opportunity آپ کو teacher نے دی ہے اس سے جو development ہوئی ہے کیا آپ کی intentional behavior کو کوئی چھین سکتا ہے آپ سے دیکھو وہ ہی بات ہے ایک Henry Ford تھے جنہوں نے بولا تھا Ford والے انہوں نے بولا تھا کہ میری Ford company ہے جو بھی ہے اس کے سارے مطلب وہ لے جاؤ پورے کا پورا جتنا بھی assets equipment جتنی بھی machine لے جاؤ میں دوارہ آپ کو Henry Ford بن کے دکھا دوں گا کیوں بولا تھا کیونکہ اس کی intentual property تھی یا اس کا intentual behavior آپ property بھی بول سکتے ہو آپ کے اندر کی جو ودی ہے آپ آنے والی جو more and more opportunity ہیں ان کو دیکھتا ہے ان کو سمجھتا ہے تو بھائی آپ کچھ بھی کر سکتے ہو چاہے آپ کے پاس degree ہے چاہے نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ degree سے آپ سا system secure ہو سکتا ہے cognitive ability اور mental development of the learner is more developed دیکھو وہاں پر جو cognitive development تھا یا ability تھی mental جو آپ کا development تھا وہ نام مطر تھا وہاں پر ہے نہیں تھا وہاں پر سارا کچھ کروائی جاتا تو وہاں کچھ ایسا ہے نہیں تھا یہاں پر بات کرتے ہیں more develop لگ جاتا they become more capable to think ہم یہاں پر جیادہ capable ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھ کرنے کیلئے more logical minor ہم لوگ present بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو جیسے آپ کو چھوٹے بچوں کو بولا جاتا کہ آپ کی زیادہ سمجھ کر کر لوج minor کے اندر اور آپ ساتھ کی ساتھ نسکرس بھی نکال سکتے اور انیلائز کر سکتے ہو بھئی یہ چیز ایسے تھی تو آپ کے لئے بہت جیادہ important چیز آپ کو سکھائی جاری ہیں یہاں پر کچھ بچے تو یہ بول کے چھوڑ دیں گے اس کلاس کو کی لیول آف مطلب ٹیچنگ ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہم لوگ نے کر رکھے ہیں لیکن جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پرزینٹ کر رہا ہوں تو آپ ساری چیزیں نہیں سیکھنے کو ملے گی آنے والی لائف کے اندر آپ بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملے وال ہے اور یہ چیزیں اگر آپ ٹیچر بن جاؤ گے تو آپ کو یاد آئیں گی کہ سر نے اس طریقے سے پڑھایا آپ کا دماغ اور زیادہ کام کرے گا آپ بھی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پرزینٹ کر پاؤ گے تو اسی بات ہے اس کا کس طریقے سے اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یہاں بولی جاتے ہیں یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں یا یہ بول سکتے ہیں کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر جیادہ سے جیادہ کیا ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان دا انڈرسٹینڈ لیول رول آف دا ٹیچر is مور ایکٹیو یہاں پر جو ٹیچر کا رول ہوتا ہے وہ مور ایکٹیو ہوتا ہے بچے بھی ایکٹیو ہوتے لیکن تھوڑے کم ایکٹیو ہوتے اور پیسی بھی ہوتے ساتھ کی ساتھ ٹیک ہے لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جیادہ بہت ہی جیادہ ایکٹیو رول نہیں بھاتا کیوں نہیں بھاتا کیونکہ اس کو پتا ہے ساری جیمہ داری میری ہے اگر یہاں سے بچے کو اچھا سیکھا ہوں گا تو آنے والی کلاسیز کے اندر بچے اچھا سیکھ سکتا ہے اس کے بعد اس کم پیر ٹو میمبری لیول ٹیچنگ دا انڈسٹین لیول ہے اس گریٹر میریٹس یہاں پر آپ کو پتا ہے جیادہ میریٹس ہیں سب سے بڑی بات تو کمانڈ حاصل کر لیتے اپنے سبجیکٹ پر 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 میٹ ٹو ڈا بیس آف فیکٹ اینڈ فیکٹ آر یو ڈا نیو سیچویشن آپ جو چیزیں سیکھتے ہو نا وہ چیزوں کو اب اپلائی بھی کر لیتے ہو ٹھیک ہے نا مطلب اپلائی کرنا بھی سیکھتے ہو کی اگر میرے سامنے یہ پرابلم ہے نا تو یہ پرابلم کو کس طریقے سے کیا کر ہو دیکھ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے کو بھی میسیج کرتے رہتے ہیں اس بات کے اوپر کی سر ہمیں یہ پرابلم ہے سر ہمیں وہ پرابلم ہے سر میں کیسے منجز کروں آپ کیسے منجز کرتے ہو تو سیدھی سی بات ہے بھائی میں بھی آپ کے جیسا ہوں جس طریقے کے آپ ہو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پرابلم آتی ہے اگر جیسے پرابلم ہے اس کو دوسرے کان سے نکال دو بات ختم اس کے بعد بات کرتے آپ جیسے پیڈی ایف پر دے دوں گا پر اس کے لیے آپ کیا 9510359 کے اوپر آپ میسیج کر سکتے ہو کی ہر بندہ جو نہیں پڑھنا چاہتا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جو اچھے سے محنت کرے گا اس کی ضرورت ہے میں اس کو سپورٹ کرنے والا ہوں اس کے بعد یہاں پر اگر بات کریں objective of understanding level of teaching کی تو یہاں پر blooming taxonomy آپ کو پتا ہے blooming taxonomy کے according جو understanding level ہے اس کے کچھ الگ سے aim ہوتی ہیں یا الگ سے کچھ objectives ہوتی ہیں سب سے پہلا objective understanding objective کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا application objective ہوتا ہے understanding objectives کا مطلب کیا ہوتا یہاں پر آپ teacher کیا کرتا ہے it is the understanding of instructional message by meaning of interpretation کرنا پڑتا ہے مطلب interpretation کر کے آپ کو ہر چیز سمجھا دی جاتی ہے کسی بھی چیز کی ویخیہ کرو اس کو سمجھا دو اس کے بعد exemplification آپ کو اچھے exemplification کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے وہ چیز آپ کے mind میں set ہو جائے یا آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے آپ اس جب تک کوئی teacher آپ کو exemplification نہیں دیتا کسی چیز کے اوپر تب تک آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی چیز کو جلدی کیے ریٹین نہیں کر سکتے mind کے اندر یہاں پر میں نے ہر چیز کے example آپ کو دیا جتنی میری classes ہیں آج تک سب میں آپ کو example دیتا ہوں suitable example آپ کو دینا چاہئیے exemplification کرنا چاہیے classification کر کے سمجھانا چاہیے یہاں پر آپ کو دو چیز ہوتی ہیں ایک آپ کو نہیں سمجھ جس طریقے سے میں نے teaching کے 3 level ہیں میں ایک class میں پڑھا سکتا تھا لیکن مجھے دو گھنٹے اور بھی بول لیں ابھی ٹھیک ہے تو میں نہیں اس طریقے سے مطلب ایک گھنٹی class آپ کو دے رہا ہوں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ benefit ہوگا tension لینے کی ضرور نہیں ہے آپ جیسے analyze کا system ہوتا کسی بھی چیز کو ٹکڑوں میں توڑ کر اس کو سمجھ جو سمجھ سارے کے سارے پارٹ کو آپ جوڑ دیتے ہو ساری چیز آتی ہیں یہاں پر classification کے اندر صرف analyze آتا ہے جس کے بہت بڑی بڑی ترمیں یا بہت بڑی بڑی theories ہر چیز کو یہاں پر سیکھ سٹارٹ کر دیتے ہو سمجھ کر دیتے ہو یہاں پر اس کے بعد comparison compare کرتے ایک چیز یہ ہے اگر آپ کوئی بھی phone لینا ہوتا ہے اگر آپ کوئی phone لینا iPhone لینا یا آپ کچھ بھی لینا دوسرا MI کا phone لگا 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 جو بھی آپ کے پاس سارے phone ہے اب ان phones کو آپ کیا کروگے سب سے پہلے آپ کسی چیز کو compare کرتے ہو ان friends مطلب ان سے نسکرس نکال لیتے ہو instruction to the message آپ مل جاتے ہیں وہاں سے میرے کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ سارے سارا سسٹم اس کے اندر انکلیوڈ آتا ہے understand اسی طریقے سے آپ کرتے ہو کسی کے بعد بات کرتے ہیں کس کی application objectives کی its include the use of procedure execution and implication the principle rule وہی بات ہے کہ آپ understanding level کے اوپر سیکھتے ہو کہ میں یہ سارے rule سیکھ لی understand کرنے کے بعد اب میرے کو یہ پتہ کرنے ہے کہ میں اپنی real life principle use کیسے کروں real life کے اندر اگر practical life کے اندر میرے سامنے یہ situation آتی تو بھائی میں کس طریقے سے اس چیز کو cover کروں گا کس طریقے سے دیکھوں گا وہ ساری چیز understanding level میں آتی ہے وہ bloom taxonomy understanding level انہوں نے اپنی according بتایا ہے ان کی bloom taxonomy according دیکھا جائے تو آپ کے جو aims ہیں یہ دو بہت ہی جیادہ effective aim آپ کے بنتے ہے اس کے بعد وہی بات relationship دیکھا جاتا دو سے جیادہ چیزوں کے اندر کس چیز کا کیا پرواب پڑے گا کس کارن کا پرواب پڑے گا اس کارن سے یہ پرواب پڑا ہے مطلب وہ ساری چیزیں آپ چیک کرتے ہو کس کے اندر جو آپ کا correlation بغیرہ آتا ہے نا وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں آپ relation بغیرہ دیکھتے ہو اس کے بعد جو آپ کا comprehensive system آپ factual information جو آنے والے time کے لئے آپ کا base بنتی ہے دیکھو factual knowledge آپ memory level میں بھی سیکھتے ہو اور آپ کہاں سیکھتے اور reflective level کے اندر factual مطلب جو چیزیں آپ کے فیکٹوں پر ادھاری تو تی ہیں جو آپ کے factual information اس کو بولا جاتا ہے جس چیز سے آپ آنے والے time کے اندر future کے اندر کچھ نہ کچھ future کے اندر اس چیز کا use کر پاؤ گے یہاں دیکھو ABC چھیکھتے ہو آج تک آپ اس کا use کر تو فوچر کے اندر جو چیزیں آپ کے لئے useful ہوں وہی ہوتی آپ کی factual information اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے بات کرتے ہیں to identify the similarities and dissimilarity between the acquired facts آپ یہ چیز دیکھتے ہو وہی یار relationship والی بات کو گھما کر دے دیا انہوں نے دو چیزوں کے relationship دیکھتے ہو یہ بات تھی یہاں پر دیکھو comparison والی بات کی کس چیزوں کے اندر similarities ہیں comparison کروگے تب ہی تو آپ similarities اور dissimilarities کا پتہ لگے گا وہی چیزوں کو یہاں پر بتا دیا بس تھوڑا سا گھما بتا دیا نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈتے اس کو generalize کرتے ہو to apply the generalized factor rule principle جو new facts آپ سیکھتے ہو اس کو اپنی life کے اندر implication یہاں پر کرتے ہو مطلب اپنی life کے اندر جو بھی چیزیں سیکھتے ہو وہی چیز ہے جو application والی ہے application کرنا سیکھتے factual اور body of facts body of facts مطلب جو آنے والے time کے اندر آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں دیرے دیرے یا جو آپ فی factual knowledge کا میں نے بتا دیا ہے کہ آنے والے time کے وائیڈ والا ہوتا ہے more detail and wider جو آپ کا material ہے subject matter یہاں پر ہوتا ہے comparison to the memory level of teaching اس کے بعد content also include the application آپ کو application جو memory level میں نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور جو آپ کی کی کیا ہوتی ہے apply کرتی ہے کسی rule regulation کو principle کو generalize system کو real life کی situation کے اندر اگر کوئی problem ہے تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں methods کون کون سے ہو سکتے ہیں سر جی method کے اگر بات کی جائے تو کون کون سے method ہمارے understanding level of teaching کے اندر ہوتے ہیں یہاں پر اگر lecture کی بات کرتے lecture کا مطلب ہوتا leaving educative creative جو آپ کا thought provoking understanding and relevant enjoyable تو یہ ہوتی ہے lecture کی full form تو میں نے basic understanding کے لیے ڈال دیا ہے اس کا کوئی خاص motive نہیں تھا لیکن آپ کو چیزی جو پتا ہونی چاہیئے اگر آپ lecture میں پوچھ لے lecture کی full form آپ بتاؤ تو اس طریقے سے آپ اس کا acronym بنا کر بتا سکتے ہو کہ leaving educative جا creative thought provoking and understanding and relative جو relevant enjoyable ہو سکتے ہے سر جی اگر method کی یہاں پر بات کی جائے وہ جو ڈیموسٹیٹنگ کی بات کی جاتی ڈیموسٹیشن کی بات کی جاتی جو آپ کا کیا ہوتا ہے ڈیڈکٹیو کی یہاں پر بات کرتے اب سب سے پہلے بات کرتے ہے کی ڈیموسٹیٹنگ کی ڈیموسٹیٹنگ کی ہوتا جس طریقے سے آپ کولیج میں جاتے ہو ایک ٹیچر لیکچر دیتا ہے آپ اس کو سنتے ہو ساتھ کی ساتھ جو آپ کے نوٹ ہیں ان کو بناتے ہو اگر اس کلاس کو سننوگے تو بھائی نوٹ بنا لینا اگر کلاس اچھی لگ رہی ہے تو بھائی لائک کر دو جو بچہ اس کو دیکھ رہے سب باقی سارے کے سارے آپ لوگ ہوتے ہو جو آپ دیسکشن کرتے ہو کسی بھی چیز کے اوپر یہ بندہ آپ دھیان رکھے گا بعد کے اندر آپ کو بتائے گا اس طریقے سے آپ کمیاں تھی آپ جو بھی دسکشن کر رہے تھے اس طریقے سے آپ اور بیٹر اس چیز کو ساتھ آپ کیا کرتے ڈیمو سٹیشن کرتے ہو ڈیمو سٹیشن کا مطلب ہے اس چیز کی لائیو ڈیمو آپ کو دی جاتی ہے آپ کو پوری جو لائیو ڈیمو دی جاتی ہے بھائی یہ چیز اتنی بھڑ چکی ہے اس طریقے سے کام کرتی ہے اتنے گول ہیں آپ کے اتنے ٹارگیٹ ہیں آپ ان کو cover کرو آپ ڈیلی کا اتنے گھنٹے پڑو ٹھیک ہے ساتھ کی ساتھ آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ کا lecture and demonstration آپ کا ہو جائے گا inductive and deductive کا مطلب یہ ہوتا ہے inductive کا مطلب ہے آپ نئی نئی innovation کر سکتے ہو نئی نئی idea آپ نے لے کر آ سکتے ہو ان کے بارے میں پوچھ سکتے اور ان کو آپ کیا کر سکتے جنرلائز کر سکتے دیکھو پیچھے یہاں بولا ہی تو ہے کہ جو چیزیں آپ کے idea ہیں آپ کے پاس اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار youtube کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ دیکھو چھوٹے سے بچے نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس بندے نے نئی innovation یا inductive چیزوں کا use کر کے نئے idea کو generate کر کے public کے اندر generalizer کیا جاتا ہے deductive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے جو پہلے سے exist کر رہی ہے ساتھ کی ساتھ وہ پہلے کے جو rule regulations ہیں یا جو آپ کے principles ہیں وہ سارے کے باروں کے اندر بات چیت کی جاتی ہے اس کے اندر principle کے اندر کیا بولا گیا اس کے بارے میں جو بات کی جاتی وہ deductive کے اندر آتا ہے اگر بچے بات کی جائے یا آپ کا explanation ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اچھے سے سمجھانے کے لیے آپ کے mindset کو اچھا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہے بھائی یہاں پر آپ explanation دیتے ہو اس چیز کے بارے میں اور ایک اچھا example دیتے جس سے آپ کے دماغ کی جو گھنٹی ہے وہ چلنے لگ جاتی ہے آپ کا mind کا جو cognitive development وہ ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کے mind کا بلب ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر lecture کا میں بتائی دیا آپ کو اس کے بعد اگر بات کریں classroom implication teaching at the understanding level teaching کس طریقے سے آپ کی جاتی class کے اندر level پہ نہیں پہ سب بچے reflective level کے اندر ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر teacher آپ کو motivate کرتا ہے ڈی motivate کبھی بھی نہیں کرتا یہاں پر بتاؤں آگے آپ کو چل کر کے تو objective must be keep very clear keep مطلب رکھنا چاہیے اپنے دماغ کے اندر کہ آپ کبھی کا objective ہے آپ کا جو دیش ہے میرا جو دیش ہے بچوں کو یار فری کے اندر نوالیج دینی لوگ ٹاؤن دوارہ کرونا کی تیسری چوتھی پانچ جو بھی لہر ہے جس کے اندر نیا کچھ کروم پتہ نہیں ایسا کچھ نام رکھ ہے اس کا کرونا ویرس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لہر آپ کی تیسرے نمبر چل چکی ہے جس کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے میرا جو دیش یہ ہے کہ بچے زیادہ سے جیدہ آن لائن چیزوں کو گھر بیٹھ کر فری میں انجوائی کر سکتے اپنی سٹڈی کو اور ساتھ کی ساتھ نینے فیکٹ نولی سیکھ سکتے جس سے آپ کی پرپیریشن اور بھی بیسٹ بنائی جا سکتی میں نے آپ کا ایک بھی دن خراب نہیں کرنا یہاں پر اگر میں آپ بتاؤ سچ میں آج دسمبر 3 ہو رہے کہ آپ کو آگے آنے والا آپ کا عدیشہ کیا ہے آنے والا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پورے کا پورا سسٹم یہ ہے کہ آپ کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے جیسے میں جو کلاس دے رہا ہوں جو بھی آپ کس بنا رہے ہو نوٹ بنا رہے ہو نا چیز کو لکھ 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 کو کیا کر رہا ہے مطلب ویک آپ کا جب بھی آئے گا سنڈے آگیا یہاں آس مد دیکھ نا اس دن آپ نوٹ اپنے دیکھ بات ہے اس نوٹ کو پڑھو جو بھی میں بنا رہا ہوں اس کے کر نوٹ اب سی 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 کر لو ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہاں پر چارٹ بناو اپنے کر ایک چارٹ یہاں پر بناو آپ میں نے تین لوگوں کا نام لے دیا جس کے اندر وہ تین بچے ڈیلی وائز کے اوپر ٹوپ کر رہے تھے اور باقی بچوں کا بھی اگزام ہے سب کا تو میں نے تین وں تھوڑا ہارڈ ور کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اتنی سی بات ہوتی ہے پر بچے کچھ بچے اس چیز کو ڈی موٹیویٹ کے تریقے سے لیتے ہیں کچھ موٹیویٹ کے وہ آپ لوگوں کی پرسیپشن ہے چاہے کتنا بھی اچھا ٹیچر ہے چاہے کتنا بھی پیچر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کا مطلب کسی بھی تریقے کا ان کا کیا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کسی نہ کسی تریقے سے لیتے ہو آپ کا دیماغ ہے ساری کھیڑ اسی بات کی ہے سارا کھیڑ اس کا ہی ہے تو آپ دیماغ کے اندر جو آپ لوگوں نے ڈیلی ورک کرنا ہے اس کو جس طریقے سے میں میرے کو پتا کہ میں کل آپ کو ریف لیول پڑھ ہوں گا تو آپ کے بھی مائنڈ کے اندر ہونا چاہیے کہ سار نے آج اندر سار لیول پڑھ آیا تو مجھے اس کی کلاس ہیں اس کے جو سار کی کلاس ہے مجھے اس ٹائم کلاس ملنے والی ہے اب میں ٹائم فکس کرنے والا ہوں کہ ڈیلی آپ کو ایک یا دو بجے کے تو یہ اپنا ٹائم سٹول فکس کر لو ویسے بھی آپ کو پتہ ہی دیلی وائز کلاس 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 بجے اس کے بعد بات کلاس پر کرتے ہیں student جو lesson must be peased آنے والے ٹائم کے لیے آپ آنے وائز آنے اس کے بعد اگر بات کریں significance of a separate curriculum should be یہاں پر جو آپ کا curriculum ہے اس طریقے کا separate ہونا چاہیے یہ ہوتا کہ آنے والے ٹائم کے اندر بھی آپ پوری help کرے یا ایسا لگا لو جو چیز آپ کی ایک دوسرے سے کیا کر تک لنک کر لے ایسا ہونا کو مطلب اگر لنک کر دیکھو نا تو آپ کا پورے کا پورا سسٹم ہے آپ کو سمجھ آنا چاہیے مطلب ایک ٹریقے سے دوسری چیزوں سے مطلب لنک کرنے والا آپ کا curriculum ہونا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں پروگرام لرننگ کے اندر آپ کو ملنے چاہیے مطلب آپ کو مشین ہے جو آپ مشین آج کل کرتے ہو دیزیٹل جو سسٹم آپ کا لاغو ہو چک ہے اس کے اندر آپ کو اندرسٹیننگ لیول کے اندر بچوں کو اس دیزیٹل سسٹم کے بارے میں بھی جان کر ہی دینی پڑتی ہے رول دا ٹیچر رول آف ٹیچر ایٹ چاہے کسی بھی تریقے کا سسٹم ہے پاور آف ٹیچر ہوتا ہے پاور آف کھا ہوتا ہے پاور آف ٹیچر یہاں پر ساری جو پاور ہوتی ہے وہ کسی ہوتی ہے ٹیچر کی ہوتی ہے چاہے وہ میموری لیول ہے چاہے ریف لیول ہے رول کیا ہوتی یہاں پر بچے کو بھی active ہونا پڑتا ہے ہارڈ ورک ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر teacher بھی more active ہوتا بچے دونوں سے 100% آپ کو دینا پڑے یہ ہی بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو بھائی شی ہی کوئی بھی ہے کسی بھی تریقے کا جو ہی شی جو بھی ہیں وہ آپ میری کلاس دیکھ رہے ہو تو بھائی آپ کو بھی more work کرنا پڑے گا چاہے وہ آپ ری دونوں کے اندر آپ کیا ہوتا ہے teacher یہاں پر more active ہوتا ہے اور student یہاں پر hard worker ہوتا ہے یہاں پر the participation اور وہ کس کے دوارہ سیٹ کیا جاتا ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے teacher کے دوارہ جہاں پر بچے ہوتے ہیں رول ہوتا ہے ان کا role of learner یہاں پر بچوں کا role ایسا ہوتا ہے بچے کہ آپ جو بھی question put کرتے اس کو clearly define کر سکتے ہو یہ بات آپ یہ ہے کہ teacher آپ کلیرلی کا جو کام ہوتا ہے جو teacher کا پڑھانے کا اس کو effective بناتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ کیا ہوتا ہے جو bچوں کے اندر جو جگیاسہ ہے اس کو وکشت کیا جا سکے اور بچے جیادہ سے جیادہ effective طریقے ستھے study کر پائیں یہ آپ کا main fund ہوتا teaching equipment کا ہر level کے اوپر اس کے بعد یہاں پر اگر بات کریں تو وہی evaluation system آپ کا کس طریقے کا ہوتا ہے یہاں ہے پر یہاں پر آپ کا more comprehensive آپ کا جو لکھائی کا کام ہے لکھائی کا کام ہے آپ سے لکھ کر کوئی بھی paper لینا exam لینا وہ زیادہ یہاں پر کیے جاتے ہیں بچوں کا test کس رکھ سے لینا ہے بچوں کی ability کو پتہ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو جو evaluation system کرتے ہو وہ آپ کا comprehensive ہو وہ آپ کا gaps ہو گریپ کرے بچہ ہر چیز کو analyse کر سکتے ہو سنتھیسکل والا ہونا چاہیے and آپ ک discriminate والا بھی ہونا چاہیے discrimination والا بھی آپ کا الگ جو method ہے وہ یہاں پر use کرنے discrimination کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ discrimination کرنے نہیں یہاں پر یہ ہے کہ الگ جو method different way کو use کر بچوں کا evaluation system یہاں پر کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں these ability can be examined use in the or land written دونوں طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں موکھ جو لکھی تھے اور dear friends جس کو بھی PDF کی ضرورت ہو ان class کی ویسے تو میں telegram کے اوپر ساری کی ساری ڈالوں گا اور دوسری بات یہ ہے بچوں کی telegram کا link آپ کو description میں مل جائے گا اگر کسی کو ورس اپ روپ میں جوائن کرنا ہے تو girls کے لئے الگ group بنا لگا لو تو آج سے ہی آپ جو بچے نہیں دیکھ رہے classes آج سے start کر دیں اپنے friends لوگوں کو بول دیں جن کا paper اچھا نہیں ہوا بھگوان کرے سب کا net grf نکل جائے میں تو یہی دعا کرتا ہوں یہی بھگوان سے ارداس کرتا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں جلدی سے جلدی آپ یہی بات بتاتا ہوں کہ اپنا exam ہے اس کو crack کرنے کے لئے تیاری آپ کروا رہا ہوں فری کے اندر آپ کچھ مل رہے جب تو آپ تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں اور جیادہ سے جیادہ کلاس کو لائٹ شیئر جرور کریں کومنٹ بھی جرور کریں ہر بچہ کومنٹ کرے گا کلاس کے نیچے تاکہ آپ یہ پتہ لگے کلاس کے اندر جو چیز پڑھائی ہیں اس میں سمجھ نہیں آیا اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کا ڈاؤوٹ کلیر کر دیا کروں گا جیادہ سے جیادہ کلاس کو لائٹ شیئر کرو کیونکہ آپ کو پتہ سے آپ کی مطلب 6700 آپ کا میں پیپر ون اور پیپر ٹو کومرس کا رکھا ہوا ہے اور ابھی تو اڈیشنل ڈسکاؤنٹ بھی آپ کا چل رہا ہے ویسے 10 دیسمبر کے بعد آپ کو بہت پیپر کومرس اور پیپر ٹو آپ کو سات ہزار کے پورے ملے گے یہ آپ کو آپ کو یہاں پر جو ملنے والا daily live classes ملے گی جہاں پر آپ live comment کر کے آپ zoom meeting کے اوپر میرے اندر آپ کیا کر سکتے بہت سارے ڈاؤٹ اپنے اور بھی clear کر سکتے ساتھ کے ساتھ class کے اندر ان چیزوں کی جو live session ہو گے آپ کے recording ملنے والی ہیں جلدی سے جلدی جوائن کر لیں اور free والے جو بچے ہیں وہ میرے YouTube channel کے اوپر free classes کے اندر جوڑ سکتے ہیں اتنی باتیں کہہ کر ہی thank you جلدی سے جلدی class کو like share ضرور کر دو کمنٹ کر دو کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں free کے اندر بہت کچھ آپ کو provide کر رہا تو ڈیر friends ملتے ہیں next class جو آپ کی رہنے والی ہے وہ آپ اور دو classes میں نے HRM کی ڈال دی ہیں دو اس سے پہلے teaching کی ڈال چکا ہوں ان کو بھی دیکھو یہ regular آپ رہوگے تو بھی آپ کو benefit ہوگا چاہے آپ جہاں سے مرجی پڑھ لو چاہے free میں پڑھو چاہے پیڑ میں پڑھو تب ہی آپ کو benefit ہوگا جب آپ کنسیسٹینسی سے رہوگے کنسیسٹینسی is the key of success کنسیسٹینسی is the key of success تو کنسیسٹینسی سے رہوگے بھائی تب ہی آپ کا جو کام ہے بڑھے گا اچھے سے چلوگے تو میں تو اتنی ہی آپ لوگوں کے ساتھ بات شیط کر رہا ہوں اور ملتے ہیں نیسٹ کلاس کے اندر جو آپ کی کلاس ہے تو اچھ 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 بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے